موسیقی مارکٹنگ کیا ہے دیکھیں اگر آپ اپنے برینڈ کے لیے اپنی پروڈکٹ کے لیے یا اپنے سروسز کے لیے جب کنٹینڈ لکھتے ہیں کنٹینڈ ہوتا ہے مواد جیسا کہ بلاک پوسٹ ویڈیو یا پھر آپ کہلیں کہ کوئی بھی تصویری شکل میں مواد تو وہ جب بھی آپ بناتے ہیں تو اگر اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس کو ہم کنٹینڈ مارکٹنگ کے زمرے میں لائیں گے اگر تو وہ مقصد آپ اچیو کر لیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس بندے نے کنٹینڈ مارکٹنگ میں اپنا مقصد اچیو کر لیا یعنی کہ جس کے لیے اس نے لکھی تھی پوسٹ اس کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا اب کنٹینڈ مارکٹنگ کے کورس کے آغاز سے قبل میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا تو دیکھیں کنٹینڈ مارکٹنگ کی وضاحت کچھ ایسے ہیں کہ اس کورس میں آپ سیکھیں گے کہ گولز یعنی کہ کنٹینڈ مارکٹنگ کے لیے آپ نے مقاصد کا تائن کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ سیکھیں گے کہ ریسرچ آپ کیسے کرتے ہیں ریسرچ سے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو گولز آگے جب آپ کے سامنے مقاصد آگے تو آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ ان مقاصد کو دیکھتے ہو ان کو کیسے اچھیو کیا جا سکتا ہے کیسا مواد بنایا جا سکتا ہے تو ریسرچ میں آپ کو پتا چلے گا جب ریسرچ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان موضوعات پر مجھے کنٹینڈ بنانا ہے تو پھر آپ کنٹینڈ بنانا شروع کریں گے تو پھر کریئٹ کا محلہ آئے گا جہاں پر آپ کنٹینڈ بنائیں گے اس کے بعد آتا ہے بات کہ پروموٹ کہ آپ نے جو بھی بنایا ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے پھر بات آتی ہے اینالائز یعنی کہ تجزیہ کرنا کہ آپ نے جو گولز رکھے تھے کیا ان کو اچھیو کیا ہے کیا آپ نے بہتر ریسرچ کر کے مواد بنایا تھا جو گولز کو اچھیو کر سکا ہے کیا آپ کی پروموشن سکسیسفل رہی یا نہیں تو وہ ہم دیکھیں گے تو اس طرح ہم یہ جو کنٹینڈ مارکٹنگ مکمل کورس ہے اس میں ہم یہ تمام چیزوں کو کور کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپنے مقصد کا انتحاب کیسے کریں جب بھی آپ کنٹینڈ مارکٹنگ کرنے بیٹھیں گے اپنے کلائنٹ کے لیے یا پھر اپنے برینڈ کے لیے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ نے مقاصد کو دیکھنا ہوتا ہے کی مقصد کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بزنس گول یعنی کہ کاربار کا اس سے کیا مقصد ہے یہ جو بھی آپ کنٹینڈ لکھ رہی ہیں اس سے کاربار کا کیا مقصد نکلتا ہے اس کو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بے شک آپ کا کلائنٹ آیا آپ کے پاس کے کنٹینڈ لکھوانا ہے یا پھر آپ نے اپنے پروڈکٹ کے لیے کنٹینڈ لکھنا ہے یا پھر آپ نے اپنے برینڈ کے لیے کنٹینڈ لکھنا ہے تو وہاں پر آپ نے یہ تین جو مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کنٹینڈ لکھنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں آپ کو پتا چلے کہ آپ نے جو کنٹینڈ بنایا تھا وہ اپنے مقاصد کو اچیو کر سکا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہوتا ہے بزن سکول کے کاربار کا مقصد کہ کاربار کے مقصد میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو بھی کنٹینڈ لکھ رہے ہیں اس کا کاربار کا کیا مقصد ہے یعنی کاربار کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے یہ چیز آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا گول یعنی کہ اس کنٹینڈ کے پبلش ہو جانے کے بعد آپ کے سوشل میڈیا پر کیا مقصد ہوگا جسے آپ حاصل کرنا چاہیں گے اس کے بعد آتا ہے کنٹینڈ گول یعنی کہ کنٹینڈ کا مقصد کیا ہے تو اس کی زیادہ کچھ مسالوں سے سمجھیں کہ اگر آپ کا برینڈ ہے آپ کا برینڈ بالکل نیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایسا مواد ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے برینڈ کو بڑھانا چاہیں گے ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ کے جو برینڈ ہے اس کا گول ہوگا کہ برینڈ کو بڑھانا یا برینڈ کو پھلانا یا برینڈ کو گرو کروانا تو یہاں پر برینڈ کا مقصد آ گیا پھر آپ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کو جو سوشل میڈیا کے لیے مواد چاہیے وہ اویرنس سے مطلق ہو یعنی کہ اگاہی سے مطلق کہ لوگ آپ کے برینڈ کا نام آپ کے برینڈ کا کام کو جان سکیں تو وہاں پر مقصد یہی ہوگا کہ اویرنس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کے لیے بنانا ہے مواد تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا مواد وہ جو لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اپنی طرف کھینچ سکیں ایسا مواد آپ نے بنانا ہے پھر آپ کب آتا ہے کنٹینڈ گول کہ جو بھی آپ کنٹینڈ بنائیں گے تو اس کا کچھ مقصد ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے برینڈ کو بڑھانا ہے لوگوں کو اگاہی دینی ہے اپنے برینڈ سے مطلق اور اسے کے ساتھ جو آپ کا کنٹینڈ ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ سبسکرائبرز بڑھیں آپ کے برینڈ کے یا فالورز بڑھیں یا لائکس بڑھیں تو یہ آپ کا مقصد ہوگا کنٹینڈ کا آپ ان تینوں مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کنٹینڈ بنائیں گے اسی طرح مان لیں کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے اس کا کاروبار پہلے سے اچھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیجز وغیرہ کو لائک کیا ہوا ہے جو میرے گاہک ہیں جو مجھ سے پروڈکس وغیرہ خریدتے ہیں ان کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میرے رابطے ہیں جو وہ بہتر ہوں تعلقات میرے بنیں تو اس کے لیے مجھے کنٹینڈ لکھتو تو یہاں پر بھی آپ نے ان تینوں کا حیاء رکھنا ہے کہ بزنس کا گول کیا ہوگا کہ تعلقات کی تشکیل یعنی کہ فارب ریلیشنشپ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کا مقصد کیا ہوگا اس طرح کے کنٹینڈ کے لیے تو وہاں پر آپ کہیں گے مشہول یعنی کہ اپنے جو لوگ ہیں جو اس کے گاہک ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ متعارف کروانا یعنی کہ ان کو اپنے پیج کے بار بار دکھانا اپنی چیزیں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یعنی کہ لوگوں سے رابطہ اور ان کے حیالات حاصل کرنا کہ وہ ان کے کیا حیالات ہیں اور ان سے رابطہ قائم رہے اس طرح کا مواد آپ نے لکھنا ہے اور اس طرح کے کنٹینڈ کا گول کیا ہوگا کہ لائکز زیادہ سے زیادہ آئیں کمرس لوگ زیادہ سے زیادہ کریں لوگ اپنی جو خوشی ہے جو بھی ہے اس کی وضاحت کر سکیں تو کمرس زیادہ ہوں اور اسی طرح شیئرز بھی آئیں لوگ آپ کا جو کنٹینڈ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پتہ چلے کہ ہاں لوگ آپ کے جو کنٹینڈ ہے اس کو پسند کر رہی ہیں تو اگر تو اس طرح کب آئے تو وہاں پر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ لیڈز کے حوالے سے میں نے اپنا کنٹینڈ لکھوانا ہے اب دیکھیں لیڈز اگر تو آپ دیجیٹل مارکٹنگ مکمل کورس کا حصہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لیڈز کیا ہوتا ہے تو دیکھیں لیڈز یہی ہے کہ آپ کچھ دیکھ کر لوگوں سے کسی طرح اپنی ویب سائٹ پر لے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ نے ان سے ان کی معلومات وغیرہ لیتے ہیں تو اگر تو کسی کا مقصد اس حوالے سے ہے تو وہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کاروبار کا کیا مقصد ہے کہ لیڈز کی طرف لے کر جانا اور اسی طرح جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر وہاں پر آپ کا کیا مقصد بنے گا کہ گھوڑ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کروانا اور لوگوں سے معلومات حاصل کروانا جانا یعنی کہ ان کو ایسا کوئی کنٹینٹ دکھانا کہ وہ معلومات دینے پر راضی ہو جائیں اور کنٹینٹ کا گول کیا ہوگا کہ معلومات کو لینا یا پھر اکاؤنٹ بنوانا یا ویب سائٹ پر لے جانا تو اگر تو وہ ویب سائٹ وغیرہ پر جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے گول کو اچھیب کر لیا تو یہ اس طرح آپ نے گولز کی وضاحت کرنی ہے اسی طرح اگر کوئی آتا ہے سیلز کے حوالے سے کہ کہتا ہے کہ سیلز میں نے برہانی ہے کاروبار کا کیا مقصد ہے کہ سیلز کو برہانا اور اسی طرح اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو تبدیلی جانے کہ آپ نے ان کو ایسا کوئی کنٹینٹ دکھانا ہے جس کے بعد وہ آپ کی چیزیں لینے پر مجبور ہو جائیں اور کنٹینٹ کا کیا مقصد ہوگا کہ یہاں تو وہ پروڈکٹ کے ریویوز دیں گے یا وہ آرڈرز وغیرہ کریں گے جو بھی ہے جس حوالے سے بھی آپ کنٹینٹ بنائیں گے تو یہ جو چارٹ ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کا ڈاؤنلوڈ لنک آپ میں ڈسکرپچن میں دے دوں گا جہاں سے فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر کر اس کو اپنے پاس مفوض رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوئی گاہک آ جائے کنٹینٹ مارکٹنگ کے حوالے سے یا آپ نے اپنے لیے بھی کہیں پر کنٹینٹ مارکٹنگ کرنی ہے تو وہاں پر آپ نے اپنی مقصد کا انتہاب کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس چارٹ کو دیکھنا ہے اور اپنے مقاصد کو سمجھنا ہے کہ آپ جو بھی کنٹینٹ لکھنے جا رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی اب جب ہم مقاصد کا انتہاب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بات آتی ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا انتہاب کرنا کہ آپ کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ وغیرہ بنائیں گے یعنی کہ کنٹینٹ لکھیں گے کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے تو اب دیکھیں مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اگر یوٹیوب ہے تو آپ کو ویڈیو بنانی پڑے گی آپ کو ملوم ہے اور اسی طرح اگر فیس بک ہے تو وہاں پر ویڈیو یا پھر تصویری شکل میں مواد بنانا پڑے گا اگر ویب سائٹ ہے تو بلاک پوسٹ لکھنی پڑے گی تو اس کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کن پلیٹ فارم کے لیے کنٹینٹ لکھنا ہے تو دیکھیں اس کا جو آسان طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کمز کم تین بہترین پلیٹ فارمز کا انتہاب کرنا ہے اس پر آپ کو مارکی ریسرچ کرنی ہوگی تاکہ آپ کو ملوم ہو کہ آپ کے کمپٹیٹرز کن پلیٹ فارمز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کا حصہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مارکی ریسرچ کیسے کرنی ہے وہ آپ کریں گی اور کرنے کے بعد تین پلیٹ فارم جو آپ کے کمپٹیٹر ہیں وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں ان کا انتہاب کریں گے یعنی کہ ایسے تین پلیٹ فارم جو ہاں پر سب سے زیادہ آپ کے کمپٹیٹر موجود ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہیں پر ان کے جتنے بھی فالورز ہیں یا کہلیں کہ گاہک ہیں موجود ہیں آپ نے ان تین پلیٹ فارم کا انتہاب کرنا ہے مارکیٹ ریسرچ کو کرتے ہوئے تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا انتہاب کرنا ہے تو کم از کم تین بہترین پلیٹ فارم کا انتہاب کرنا ہے تو امید ہے آپ تین بہترین پلیٹ فارم کا انتہاب بہ آسانی کر لیں گے اب جب آپ تین بہترین پلیٹ فارم کا انتہاب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آتی ہے بات کنٹینڈ لکھنے کی اس کے لیے آئیڈیاز کا ہونا آپ کے ذہن میں ضروری ہے یعنی کہ حیالات تو کنٹینٹ جس بھی حوالے سے لکھنا ہے اس کے حیالات آپ کے ذہن میں کیسے آئیں گے سب سے پہلے تو یہ ہم سمجھیں گے تو دیکھیں حیالات تلاش کرنا یعنی کہ کنٹینٹ بنانے کے حوالے سے حیالات کہاں سے آئیں ان کو کیسے ہم اپنے ذہن میں لائیں دیکھیں آج کل اس کے لیے آپ اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی چیٹ بنگ اے آئی وغیرہ تو آپ دیکھیں یہ جتنی بھی ہیں ان پر ویڈیوز وغیرہ مجود ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر اور اسی کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی پر تو ایک مکمل کورس بھی مجود ہے ہماری چینل پر تو آپ ان کو دیکھ کر بھی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ آپ سرچ انجن جیسا کہ گوگل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئی ڈی آز وغیرہ جنریٹ کرنے کے لیے لیکن آپ کو آئی ڈی آز کے لیے کنٹینٹ کس کیٹیگری میں بنوانا ہے اس کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ بنانا چاہتے ہیں پھر ہی آپ کی ذہن میں آئی ڈی آز آئیں گے پھر ہی آپ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کا استعمال بہتر کر سکیں گے اور آئی ڈی آز وغیرہ جنریٹ کروا سکیں گے لیکن آپ نے ان پانچ چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ کنٹینٹ آئی ڈی آز لینا چاہیں تو آپ نے یہ پانچ چیزیں اپنے ذہن میں لانی ہیں اور ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو سارف کا تیار کردہ مواد یعنی کہ یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہر کاربار میں یوزرز ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں گاہک ہوتے ہیں کسٹمرز ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو گاہک ہیں وہ بھی کچھ پسند کرتے ہیں یوزرز کیا بھی کچھ شوک ہوتا ہے وہ بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے اگر آپ پروڈکٹس وغیرہ سیل کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ یوزرز وغیرہ سے سوالات پوچھ کر یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے ایک سروے کروا کر یہ جان سکتے ہیں کہ ان کو کیا پسند آ رہا ہے تو وہاں سے آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں جن میں سے ایک تو یہی ہے کہ سروے وغیرہ کروا کر یا سوالات پوچھ کر یا ریویوز وغیرہ کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں اور اس کے بعد آتا ہے ریسرچ ٹرینڈنگ ٹاپکس یعنی کہ رجحان والے جو موضوعات ہیں ان کا مطالعہ کار کے کہ آپ کے ملک میں آپ کے اردگرد کون سے ٹرینڈ چل رہی ہیں یا پھر آپ کی جو کیٹیگری ہے جو برینڈ کی فیشن ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا وہاں پر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ نے اس پر گہری نگاہ رکھنی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بھی آپ کنٹینڈ آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں اور ٹرینڈ کے ساتھ چال سکتے ہیں اپنے برینڈ کو لے کر اور اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ یہی ہے کہ ری پرپس کنٹینڈ اب دیکھیں اس میں یہ بہت اہم چیز ہے اس کو آپ نے ذرا سمجھیں دیکھیں اگر تو آپ نے کہیں ماضی میں بلاک پوسٹ وغیرہ لکھی ہے تو آپ اس بلاک پوسٹ کو ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں شارٹ وغیرہ تو آپ اسی بلاک پوسٹ میں سے کوئی چھوٹی سی معلومات نکال کر ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈال سکتے ہیں ایمیلز وغیرہ اسی کے بنا کر آپ ایمیل مارکٹنگ کے ثرو اپنے کسٹمرز کا تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح وہی بلاک پوسٹ کی کچھ لائنیں لے کر آپ سوشل میڈیا کے لئے پوسٹ بنا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ای بوک بنا کر آپ اپنے یوزرز کو دے سکتے ہیں اور بوڈکاسٹ اس موضوع پر کر سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مواد کو دوبارہ استعمال کرنا تو اس طرح بھی آپ مواد کے آئیڈیاز لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے موازنہ کرنا اب دیکھیں کمپیریزن آپ کمپیریزن کے حوالے سے جو مواد ہے اس کی آئیڈیاز تب ہی لیں گے جب آپ افلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہوں اب افلیٹ مارکیٹنگ میں یہی ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ وغیرہ سیل کروانا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کو رکھتے ہیں اور پھر کوئی کمزور سی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اس کو دوسری طرف رکھتے ہیں اور وہاں پر ان کا موازنہ کروا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا سا یعنی کہ یہاں سے آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا آئیڈیا اٹھانا ہے اس طرح آپ کمپیریزن کنٹینٹ کے حوالے سے مواد بنا سکتے ہیں آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کیوریٹ کنٹینٹ اب دیکھیں یہ بڑا اہم ہے اس کو آپ سمجھیں تو کیوریٹ کنٹینٹ میں ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آپ کے کاربار میں آپ کے کمپیٹیٹرز یا حریف جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے وہ کون ہے تو آپ ان پر نظر رکھتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کون سا کنٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں آپ ان پر نکار رکھتے ہیں اور ان کا کنٹینٹ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے جو گاہک ہیں وہ اس کنٹینٹ کو زیادہ پسند کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو آپ نے انہی کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے سے یعنی کی موضوع انہی کا ہوتا ہے لیکن اچھے سے ریسرچ کر کر اس طرح ان کا کنٹینٹ اپناتے ہیں اور اس کو اتنا تبدیل کرتے ہیں کہ یہ ملوم نہ چلے کہ وہ ان کا کنٹینٹ تھا تو کیوڈیٹ مواد اس طرح آپ بناتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ آئیڈیاز اسی طرح لیتے ہیں کہ اپنے کمپیٹیٹرز ان کی پوسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کنٹینٹ فارمیٹس کی وضاحت دیکھیں کنٹینٹ جو ہوتا ہے اس کے کافی زیادہ فارمیٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ذرا سمجھتے ہیں تو دیکھیں جب بھی آپ کنٹینٹ مارکیٹنگ میں کنٹینٹ بنانے کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر آپ کے سامنے تین طرح کے فارمیٹس ہوتے ہیں آپ کا کلائنٹ یا پھر آپ اپنے لیے ہی کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ تین طرح کے کنٹینٹ بناتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹیکس کنٹینٹ جسے تحریری مواد کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ایمیج کنٹینٹ اور ایک ہوتا ہے ویڈیو کنٹینٹ آپ دیکھیں ٹیکس کنٹینٹ صرف اور صرف ویب سائٹ کے لیے بنایا جاتا ہے صرف ویب سائٹ کے جیسا کہ بلاگ وغیرہ لکھوانا وہ سارا ٹیکس کنٹینٹ کہلاتا ہے اگر ہم ایمیج کنٹینڈ کی بات کریں تو وہ سوشل میڈیا کے لیے بنایا جاتا ہے تو جب بھی آپ ایمیج کنٹینڈ کی بات کریں گے تو اس سے مراج یہی ہوگا کہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی پوسٹ وغیرہ ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنا بھی کنٹینڈ ہے اس کو ایمیج کنٹینڈ کہیں گے اسی طرح ویڈیو کنٹینڈ دیکھیں ویڈیو کنٹینڈ ویب سائٹ کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے اس سوشل میڈیا کے لیے بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمرز کیا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے ایک ایسا کنٹینڈ لکھوارنا چاہتے ہیں جو کہ ویب سائٹ کے لیے ہے تو آپ اس حوالے سے ویڈیو کنٹینڈ لکھ کر دیں گے اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے لیے تو وہاں اس حساب سے آپ بنائیں گے تو یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھ گئے کہ جو کنٹینڈ فارمیٹس ہیں وہ تین طرح کے ہوں گے ٹیکس کنٹینڈ ویب سائٹ کے لیے ایمیج کنٹینڈ سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو کنٹینڈ ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے لیے اب ہم سمجھتے ہیں ٹیکس کنٹینڈ کہ ٹیکس کنٹینڈ کیا ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں وہ تمام چیزیں تو دیکھیں جب ہم ٹیکس کنٹینڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس کنٹینڈ ویب سائٹ کے لیے لکھا جاتا ہے لیکن ٹیکس کنٹینڈ کی بھی آگے تین طرح کی اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ بلاک پوسٹ ویب سائٹ آرٹیکل وائٹ پیپرز اب بلاک پوسٹ کہاں لکھا جاتا ہے ویب سائٹ آرٹیکل کب لکھیں وائٹ پیپرز کیا ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی کلائنٹ یا آپ خود ہی اپنی ویب سائٹ یا اپنے برینڈ کے لیے کوئی کنٹینڈ لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا جائیے کہ بلاک پوسٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں بلاک پوسٹ ایک ایسا یعنی کہ ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس کنٹینڈ ہوتا ہے جو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اور جو بلاک پوسٹ ہے جب بھی آپ لکھتے ہیں اس میں آپ اپنا اپینین دیتے ہیں یعنی کہ جو بلاک پوسٹ ہے اس میں آپ کی رائے ذاتی رائے شامل ہوتی ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں ان کی وضاحت کر سکتے ہیں لیکن آخر کیوں بلاک پوسٹ لکھی جاتی ہے آخر اس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے دیکھیں بلاک پوسٹ لکھنے کی ضرورت اس لیے پڑھتی ہے کہ آپ قائم کریں تعلق کو یعنی کہ جو ویورز ہیں جو وزٹرز ہیں آپ کی ویب سائٹ پر ان کے درمیان آپ کا تعلق قائم ہو اور مضبوط ایس ای او کے لیے دیکھیں مضبوط ایس ای او سے مراد یہ ہے کہ سرچ انجن اپٹومائزیشن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ویب سائٹ گوگل پر رینک ہوتی ہے تو آپ کی ویب سائٹ بھی رینک ہو اس کے لیے آپ بلاک پوسٹ لکھتے ہیں یعنی کہ ریسارج کرتے ہیں کہ کون سے کی ورڈز پر میں رینک کر سکتا ہوں اپنی ویب سائٹ کو اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بلاک پوسٹ لکھتے ہیں اپنا اپنین وغیرہ دے کر کسی طرح سے بناتے ہیں ایس ای او فرینڈلی تاکہ آپ کی ویب سائٹ رینک ہو جائے تو اس لیے بلاک پوسٹ لکھی جاتی ہے تو اب جب بھی کبھی کلائنٹ یا پیڈر کہلیں کہ آپ اپنے لیے بھی یا اپنے برینڈ کے لیے بلاک پوسٹ لکھیں گے تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ آپ اپنی ذاتی رائے دے سکتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں اور ایس ای او کو مد دے نظر رکھتے ہوئے آپ نے بلاک پوسٹ لکھنی ہوتی ہے کیونکہ یہ آسانی سے پڑھ ہی بھی جانے والی ہوتی ہے اور گوگل پر رینک ہونے بھی کافی زیادہ ماون ثابت ہوتی ہے جس سے نئے نئے وزٹرز آپ کی ویب سائٹ پر آتے ہیں اور آپ کے کلائنٹ بھی بن جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ویب سائٹ آرٹیکل دیکھیں ویب سائٹ آرٹیکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر لوگ یقین رکھتے ہیں جانے کے یقین کر لیتے ہیں آسانی سے کیوں یقین کر لیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں جو آرٹیکل کی بات آتی ہے یہ بلاک پوسٹ سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی ذاتی رائے سے ہٹ کر ماہر لوگوں کے انٹرویوز اور ان کی ریسرچ کو شیئر کرتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ اپنی رائے نہیں دیتے ہیں چیزوں سے مطلق یا کسی بھی چیز کے حوالے سے اپنی رائے کا آپ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں یہ صرف اور صرف ماہر لوگوں یا ان کے انٹرویوز یا ان کی ریسرچ پر مبنی ہوتے ہیں تو آرٹیکل خمیشہ آسانی سے لوگ اس پر یقین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کی اپنی ذاتی رائے معنی نہیں رکھتے آپ اپنی ذاتی رائے نہیں دیتے ہیں بلکہ آپ شیئر کرتے ہیں معلومات ماہر لوگوں کی ان کے انٹرویوز وغیرہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے حوالے سے یا کچھ لوگوں آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کی جو پروڈکٹ جو آپ سیل کر رہے ہیں ان سے مطلق جو ریسرچ وغیرہ ہے اس پر آپ جب بھی لکھتے ہیں تو آپ اس کے وہ تمام چیزیں لکھتے ہیں اس طرح کہ وہ آسانی سے یقین کرنے والی ہوں لوگ آسانی سے ان پر یقین کریں تو وہ ویب سائٹ آرٹیکل ہوتے ہیں ان میں آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے اب یہ کیوں لکھے جاتے ہیں یعنی کہ ویب سائٹ آرٹیکل لکھنے کی کیوں ضرورت پرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پہلے سے موجود ہوتے ہیں وزٹرز ان کا آپ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے یعنی کہ وہ آپ کی چیزیں خرید رہے ہوں گے تو جو نہیں بھی خرید رہا وہ بھی جب جب پڑھے گا آرٹیکل تو وہ آپ سے چیزیں خرید دے گا اس کا جو اعتماد ہے وہ بڑھ جائے گا تو جب بھی آپ سے کوئی بھی کلائنٹ ویب سائٹ آرٹیکل کی بات کرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بلاک پوشت تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں یعنی کہ انٹرویوز ہو گئی یا ریسرچ ہو گئی وہ چیزیں ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اعتماد جو وہ قائم ہو آپ کا اور ویزٹر کے درمیان جو کلائنٹس ہیں جو کسٹمرس ہیں ان کے درمیان تو امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں وائٹ پیپرز دیکھیں ان کو شفاف صفحات کہلیں یا صاف صفحات کہلیں تو یہاں پر یہ جو بلاک پوسٹ اور ویب سیٹ آرٹیکل ہے ان سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں اور جب بھی آپ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ حقیق پر مبنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ آسانی سے اعتماد کے قابل ہوتے ہیں لوگ ان پر بڑا یقین رکھتے ہیں اور اس میں جو اہم جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اس صورت میں لکھتے ہیں جب آپ کسی مسئلے یا کسی پروڈکٹ یا سرویس کے فوائد وغیرہ شیئر کرنا چاہیں یا کسی مسئلے کا حل وغیرہ آپ شیئر کرنا چاہیں آپ کو پتہ ہو کہ ہاں سو فیصد اس طرح حل ہو سکتا ہے تو وہاں پر آپ وائٹ پیپرز لکھتے ہیں کیونکہ اس پر آسانی سے لوگ یقین کریں گے تو آپ نے کب لکھنا ہے جب مسائل کے نئے حل آپ کو مل جائیں یا کسی پروڈکٹ یا سرویس کے فوائد آپ شیئر کرنا چاہیں وہاں پر آپ وائٹ پیپرز لکھتے ہیں اور یہ تب ہی آپ لکھیں گے جب آپ کے پاس تمام معلومات سو فیصد درست ہے وگرنا آپ یہ نہیں لکھیں گے اچھا اب یہ کیوں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں یہ اس کا تو ایک جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اور کسٹمر جو کلائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ وغیرہ لے رہی ہوتے ہیں ان کے درمیان آپ کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بزنس لیڈر ہیں یہ بات سامنے آتی ہے ان کو پسا چلتا ہے کہ ہاں آپ ایک بزنس لیڈر ہیں آپ خیال رکھ رہے ہیں اس طرح کے یعنی کہ آپ اپنے بزنس کے حوالے سے مکمل معلومات بھی رکھتے ہیں اور آپ ایک لیڈر کی طرح ہے جو بزنس کو لیڈ کرتا ہے تو یہ اس کے فائد ہوتے ہیں جس سے آپ کا جو برینڈ ہے وہ بھی تگرہ ہوتا ہے یعنی کہ مضبوط ہوتا ہے تو یہاں پر آپ یہ تینوں چیزیں دیکھ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ بلاک پوسٹ ہے یہ جو ہے یہ ویب سیٹ آرٹیکل ہے اور یہ جو یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ وائٹ پیپر ہے تو اس سے مطلق آپ مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور آپ پر یہ فائل ڈاؤنڈ کر کر اپنے پاس بھی رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے بلاک پوسٹ لکھنی ہے ویب سیٹ آرٹیکل لکھنا ہے یا وائٹ پیپر ان میں فرق کیا ہوتا ہے اور یہ کب لکھے جاتے ہیں اور کیوں لکھے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ یہ جو ٹیکس کنٹینڈ ہے کیونکہ یہ ویب سیٹ کے لیے بنایا جاتا ہے تو یہاں پر صرف ٹیکس ہی نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ویڈیوز وغیرہ بھی آ سکتی ہیں یعنی کہ ویب سیٹ کے لیے ویڈیو بھی آپ ان میں ڈال سکتے ہیں لیکن ان پر ہم بعد میں بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو ٹیکس کنٹینڈ سے مطلق تمام معلومات امید ہے مل گئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں تحریری مواد بنانا جو ٹیکس کنٹینڈ ہے یہ جب ہم بنانے کی طرف آتے ہیں تو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اب دیکھیں کریئے ٹیکس کنٹینڈ دیکھیں اس کے لیے آپ کے پاس آئیڈیاز ہونا چاہیے تو آپ اے آئی کا استعمال کریں گے جو کہ سب سے بہتر ہیں اور اگر آپ ٹیکس کنٹینڈ کریئٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو چیئر چیپٹی آپ کی کافی زیادہ مدد کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے اے آئی ٹولز مجود ہیں جن کو آپ آنسر دا پبلک ٹولز زیادہ استعمال کرتے ہیں مگر اس کی زیادہ تر چیزیں فری نہیں ہیں جیسا کہ سرچ والم وغیرہ کو دیکھنا اس لیے آپ اے آئی کے استعمال کر کے آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں اور ان پر ٹیکس کنٹینڈ کریئٹ کروا سکتے ہیں لیکن آنسر دا پبلک ڈاٹ کم کو ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر ہم اس جگہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ اس طرح کی ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لینی ہے کہ آپ کن لوگوں کے لیے کنٹینڈ لیکھ رہے ہیں اگر تو آپ پاکستانی یعنی کسٹمرز کے لیے لیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر پاکستان رکھنا ہے اور اسی طرح زبان بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے زر سے بات انگلیش ہی رکھیں گے کیونکہ لوگ انگریزی میں ہی سرچ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے صرف ایک یا دو لفظ لکھنے ہے صرف آپ نے اپنے پروڈکٹ سے مطلق ہی لفظ لکھنا ہے یا آپ نے اپنی پروڈکٹ کا نام ہی لکھنا ہے تو یہاں پر میں پروڈکٹ کا نام لکھتا ہوں پروڈکٹ کا نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر کنٹری کا انتحاب کرنا ہے جہاں پر بھی آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے زبان کا انتحاب کرنا ہے وہ ہم انگریزی ہی رہنے دیں گے اور یہاں پر آپ نے سرچ پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے ریزلٹ آ چکا ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ تمام ریزل لیکن جی ویجولیزیشن میں ہمیں نہ صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گا تو ہم یہاں پر ڈیٹا پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر میں ڈیٹا پر کلک کروں گا تو اب دیکھیں یہاں پر مجھے کافی زیدہ آئیڈیاز آگے جیسے کہ are power bank allowed in flight are power bank safe اسی طرح can power bank charge laptop تو یہاں سے آپ کو کافی زیدہ آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ کس بارے میں آپ بلاک پوسٹ لکھیں گے تو امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی ہوگی اب دیکھیں ایک اور بات جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اچھا ٹیکس کنٹینٹ وہی ہوتا ہے جو ریسرچ کر کر جس میں بہترین کیورڈز کا استعمال کیا گیا ہو یعنی کہ اگر آپ بلاک پوسٹ ٹیکس کنٹینٹ بنا رہی ہیں تو وہاں پر آپ کو کیورڈز ریسرچ کرنی پڑتی ہے اگر آپ ڈیجٹل مارکیٹنگ کے کورس کا حصہ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیورڈ ریسرچ کیسے کرتے ہیں اگر نہیں تو آپ پھر ورڈ پریس ایس ای او کا جو کورس ہے اس کو دیکھ کر اس میں یہ چیزیں مجود ہیں ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیورڈ ریسرچ کیسے کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں بہ آسانی سمجھ آگئی ہوں گی تو یہاں پر ہم آج کے لیکچر کا احتدام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اللہ نگے بان